اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو دیسی ہلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو کیا آپ نے سنا ہے کہ بیکنگ سوڈے سے رنگ آپ کا کتنا گورا ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں سنا یا آپ کو نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت قیمتی ہے کیونکہ آج میں آپ کے لئے لائے بیکنگ سوڈے سے بنا ہوا ایک ایسا ٹوٹکا جس سے آپ کا رنگ آپ کی رنگت کو چار چاند لگ زنے ہیں اگر آپ کا فیس بہت زیادہ ٹل ہے فیرنس بہت زیادہ خراب ہے تو اس ویڈیو کو لازمی بات کیجئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف نرم جلد پر ہی اثر دکھاتے ہیں یعنی کہ گلز کی سنسیٹیو جلد پر ہی اثر دکھاتے ہیں لیکن بوائز میں بھی ایسا پایا جاتا ہے کہ بوائز کی بھی بہت زیادہ سنسیٹیو سکن ہوتی ہے کچھ بوائز کی تو یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جس کو ہر قسم کی سکن پر اپلائک کیا جا سکتا ہے کوئی ہرز نہیں کوئی اس میں سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے کیونکہ دیسی چیزوں کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ تو آپ کو بھی بتا ہے شاید اور ہم جو آپ کے لئے نسکے لے کر آتے ہیں وہ ٹوٹلی 110% نیچرل ہوتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کیمیکل ہم ایڈ نہیں کرتے کوئی کسی قسم کا ہر چیز ایڈ نہیں کرتے جو کہ انیچرل ہو ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے زبردست اور قیمتی نسکہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں نوٹ کر لیجئے یا اس کو آپ اپنے سیل فون میں ویڈیو کو ڈاؤنڈ کر لیجئے تو سب سے پہلے ہم اس مسکے میں جو ایڈ کریں گے وہ ہے دوستو بیکنگ سوڈا تقریباً دو سے تین چمچ بیکنگ سوڈا یا چار چمچ کر لیجئے بیکنگ سوڈا ہم لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے دوستو روز وارٹر تقریباً سے تقریباً تین چمچ ہم روز وارٹر کے ہم ایڈ کریں گے یعنی کہ ارکے گلاب ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ہنی یعنی شہر ٹوٹل ٹوٹل ڈیڈ چمچے بس ڈیڈ چمچے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے جب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ بھی سوکا ہے یعنی کہ پیسٹ ابھی نہیں باننا جو پیکن سوڈا ہے وہ ابھی سوکا سوکا ہے تو اس میں ہم ساتھ ایڈ کریں گے پانی ہرگز ایڈ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے راہ ملک یعنی کہ دودھ جو کہ بغیر کڑا ہوا ہو ٹھیک ہے ایک تو کڑا ہوا دودھ ہوتا ہے ایک بغیر کڑا ہوا ٹھیک ہے بوائل ہوا دودھ نہ ہو اس میں آپ نے تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے جب آپ کا گھاڑھا سا پیسٹ بن جائے تو دودھ ڈالنا ختم کر دیجئے ٹھیک ہے جب آپ سمجھ لیں کہ اب یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے تو اب اس میں دودھ مزید مٹا لیے اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور چھوڑ دیجئے تقریباً دس مٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی کٹیاں وغیر ابھیج میں نہ بنیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے فیسٹ کو اسی طرح سے واش کرنا ہے جو نورمل وارٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کا فیسٹ واش کوئی کسی قسم کا سوپ آپ نے استعمال نہیں کرنا فیسٹ پر اسی طرح آپ چہرے کو دھولیں سوکا کر پھر آپ یہ پیسٹ اپنے چہرے پر لگائیے لگا کر اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دیجئے جب یہ سوک جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو جو دوبارہ آپ کے سوکے ہوئے ہاتھ ہوں گے ان کو اپنے چہرے پر رب کرنا ہے رب کر کے یعنی مساز کرنا ہے اور اس سپیسٹ کو اتارنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ گیلے گیلے ہاتھ بھی اپنے چہرے پر لگاتے جائیے ساتھ ساتھ اس کو اتارتے جائیے اور آخر ویسی طرح فیس واش کا لیجئے انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے میں نہیں بلکہ تین چار دن میں ہی آپ کو ایک اچھا ریزٹ مل جائے گا جو کہ آپ کے لیے بہت قیمتی چیز ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت ہی آسان ٹک میں نے آج آپ کو بتائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ساتھ ہی زیادہ تمہارے دیسی ال ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی بہت ہی قیمتی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ created with free version for non-commercial use اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ